اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اس چاند کو امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے شابان اسلامی سال کا آٹھویں مہینہ ہے عربی میں شابان کے معنی ہے بکھر جانا جدا ہو جانا عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے رمضان کی مناسبت سے شابان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور شابان کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کے سامنے بندے کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تحویل قبلہ کا حکم بھی اسی ماہ نازل ہوا حجرت سے پہلے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں یعنی بیقوق بیت المقدس اور مسجد الحرام دونوں کی طرف رخ ہوتا حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسجد الحرام مسلمانوں کا قبلہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں اسی لیے بار بار آسمان کی جانب اٹھتی تھی اور پھر صورت البقارہ میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اس مہینے کے اہم واقعات شابان کے مہینے میں ہی رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اسی ماہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو سلیبیوں سے ازاد کروایا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے بائیس رحمت اور برکت بنائے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے آمین موسیقی 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 موسیقی